موسیقی 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 سیور لائن ڈالنی ہے یا پی ٹی سیل نے اپنا مین ہول بنانا تو حق تو یہ بنتا ہے کہ اس میں ٹیپا کو اور ٹرافک پولیس کو اعتماد میں لیا جائے مگر ایسا نہیں ہوتا وہ آتے ہیں وہ آ کے اپنی خدائی شروع کر دیتے ہیں سڑک وہاں سے ایک اس کی جو لین ہے وہ اکوپائیڈ ہو جاتی ہے پیچھے ساری ٹرافک جام ہو جاتی ہے لیکن ایڈ دینڈ کے ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر جو ملپا ہے وہ ڈالا جاتا ہے آخری دفعہ جو لاس شہباز دور ح حکومت تھی اس کے آخری دنوں میں جو لاہور میں آپ کو پتا ٹرافک بہت تب حجوم زیادہ ہو گیا تھا تب بھی یہ مراسلہ لکھا گیا کہ رابطے کا فقدان ہے ادارے آپس میں کوارڈینیشن کو سٹرونگ کریں تاکہ لاہور کی ٹرافک بہتر ہو سکے اور اب یہ تبدیلی سدھیاں لگیں گی پاکستان بنے اتنا عرصہ ہو گیا یہ ادارے بنے اتنا عرصہ ہو گیا ان لوگوں کو کب سیکھنا پڑے گا کب یہ سیکھیں گے کہ اصل میں کام کس طرح سے کیا جاتا ہے بغیر کسی بیریور کو فیس کیے بغیر کسی کمیونیکیشن فیلیور کو فیس کیے میں تو آپ کے پروگرام کی وساطت سے عرباب اکتیار سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ایک دوسرے کے اوپر ذمہ داری ڈالنے کی بجائے خود ذمہ داری کو لیں اب ٹیپا ہے میں یہ بات کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ اس سال بزار سرکار نے ٹیپا کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا میں آپ کو ٹیپا کی حسیٰی بتاتا ہوں کہ ٹیپا وہ ادار ہے جس نے آپ کے لاہور شہر کی ٹرافک کو بہتر بن جانے کے لیے میٹرو بس بنائی ٹیپا کے اس وقت تین سو چار جو ملازمین اور افسران ہیں وہ اور انسٹرین کے اوپر کام کر رہے ہیں آپ کے لاہور کے سٹرکچر پلانڈ روڈ بنائی جانے کہ لاسٹ دور حکومت میں ٹیپا کو خربوں روپے کا بجٹ دیا گیا اس سال ٹیپا کو ٹرافک منیجمنٹ کے لیے ایک بھی بجٹ ایک بھی منصوبہ نہیں دیا گیا تو لاہور کی ٹرافک کیسے بہتر ہوگی جان آپ نے یہ کہا کہ خربوں روپے کا بجٹ پچھلی دور حکومت میں دیا گیا اور اس مردمہ ایک روپیہ بھی نہیں دیا گیا چلی یہ سوال پوچھ لیتے ہیں کہ جب بجٹ دیا گیا تھا تب کتنی بہتری تھی دیکھیں تب نئی سڑکیں بنائی گئی میٹرو بس بنائی گئی میٹرو بس اس وقت چل بھی رہی ہے میٹرو بس بنانے کا مقصد یہ ہی تھا کہ جو پبلک ٹرانسپورٹ سڑکوں کے اوپر ہے وہ کم ہو اور لوگ زیادہ سے زیادہ میٹرو کے اوپر سفر کریں لیکن اس کے باوجود شہر لاہور میں بڑی ایسی سڑکیں موجود ہیں جس کے اوپر ابھی کام کرنے کی ضرورت ہے یہ جہاں پہ ہم کھنے اس کے بلکل پیچھے کوئنز روڈ ہے کوئنز روڈ کو اگزامپل روڈ بنایا گیا اب وہاں پر لین مارکنگ بھی نظر نہیں آتی شہر لاہور میں پانچ سڑکوں کو موڈل روڈ ڈکلیئر کیا گیا ہے جس میں مول روڈ ہے جیل روڈ ہے فروزپور روڈ ہے کنال روڈ ہے لیکن جو لوگ ہیں وہ غیر یقین سورتحال میں ہے کہ پتہ نہیں کنال روڈ پہ جائیں گے تو آگے سے وہ کنال روڈ بند ہی نہ ہو اکثر اوقات ایسی ہوتا ہے بے کل ایسے ہوتا ہے کہ کنال روڈ پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے یا انڈر فاس میں کوئی ٹرکچر ٹرالی فس جائے تو جس کی وجہ سے پورے گھر پورا کنال روڈ سگنل پری روڈ ہے یہ بند رہتا ہے اجاز ہے نصرہ سے آپ نے کہا کہ پچھلی دورہ حکومت میں ٹیپا کو اچھا خاصا بجٹ دیا گیا تھا اور بزدار سرکار نے ٹیپا کو بجٹ نہیں دیا تو کیا اس مرد باب بجٹ نہ ملنے کی وجہ سے جو ٹرافک ہے اس کا کمپیریزن اگر کریں تو ہم یہ دیکھنے یہ آپ کہیں گی کیا یہ بات صحیح ہوگی کہ پچھلی دورہ حکومت میں ٹرافک کے نظام خاصا اچھا تھا اور اب وہ بتر سے بترین ہوتا جا رہا ہے دیکھیں مدیہہ اگر ظاہری طور پر دیکھا جائے تو اگر کسی ادارے کو بجٹ نہیں ملے گا اس کو کوئی پروجیکٹ نہیں ملے گا تو وہ کام نہیں کرے گا اب دیکھیں کہ اس سال اس حد تک ٹیپا کو نظر انداز کیا گیا کہ ایک بھی ٹرافک سگنل لگانے کے لیے فنڈ نہیں دیئے گے مثال کے طور پر یہ ٹرافک سگنل لگے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی ٹرافک سگنل اگر ٹوٹ جاتا ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی فنڈ نہیں دیا گیا تو آلٹی میٹلی جب ادارے کے پاس فنڈ نہیں ہوں گے وہ کام نہیں کرے گا تو ٹرافک کا تو فنڈ نہیں دے رہی ہے اور ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرنا بھی بہت مشکل ہے اتنا زیادہ یہاں پہ جو ٹرافک کا دباؤ ہے وہ اتنا زیادہ ہے تو یہ مینول ہو گئے ہیں اب ٹرافک وارڈن یہ مثالی روڈ ہے جس کو ایک مثال ایک موڈل روڈ ڈیکلیئر کیا گیا ہے ایک موڈل روڈ کے اوپر یہ حالات ہیں آپ دیکھئے کتنا ٹرافک کا دباؤ ہوگا کیونکہ یہ آفیس دفاتر بند ہونے کے اوقات کار ہیں اور یہاں پر لوگوں نے گزرنا ہے یہاں پر بیشتر دکانے ہیں یہاں پر دفاتر ہیں آفیسز ہیں تو اب لوگوں کے گھر جانے کا ٹائم ہے اب ایک ٹرافک سگنل کے اوپر اگر چودہ وارڈن کھڑے ہوکے ٹرافک کو کنٹرول کریں گے تو اگر اس کا دوسرا پہلو دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس ٹرافک مینجمنٹ پلان ہی کوئی نہیں ہے دیکھیں ہم ٹرافک انجینئر نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود ہمیں پتا ہے کہ آفیس واپسی کا ٹائم ہے آپ سگنل کو اس سے صاحب سے مینج کریں کیوں بندے یہاں پر ڈپیوٹ کرتے ہیں پوری دنیا آٹومیٹڈ سسٹم پہ جا رہی ہے ہم مینوالی چیزوں پہ مینوال جا رہے ہیں اور اس کے بعد جب سرکار سینج ہو جاتی ہے حکومت تبدیل ہوتی ہے تو ایک مائنڈ سیٹ تبدیل ہوتا ہے حکومت کے بدلنے کے بعد ایک دوسرا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ عوام کے اوپر آ جاتا ہے تو اس مائنڈ سیٹ جو اسمان بزدار صاحب کی جو کابینہ ہے اس نے آپ یہاں بھی ذکر کیا ہے کہ یہ بجٹ دینے کو تیار ہی نہیں ہے تو پھر کہاں جائے گی لاہور شہر جو کہ ایک معاشی حب ہے جس نے کمانا ہے اور خزانہ بڑنا ہے تو پھر یہ لوگ نکلیں گے گھروں سے نکلیں گے کمانے کے لیے تو یہ تو مینٹل سٹریس کے ساتھ نکلیں گے بالکل ایسے ہی ہے اگر ٹیپا کو بجٹ نہ دیا گیا ٹیپا کو پروجیکٹس نہ دیا گیا شہر لاہور کی ٹرافک منجمنٹ کے لیے پلان نہ بنا تو الٹی میٹلی آئندہ تین سے چار منت میں یہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی بائیس نومبر دو ہزار اٹھارہ کو الڈی اے گورننگ بوڈی کا اجلاس ہوا اجلاس میں ٹیپا نے پروجیکٹ دیئے کہ ہم سرکچر پلانڈ روڈ بنانا چاہتے ہیں شہر میں نئے فلائی اوور نئے سگنل فری کوریڈور سوجیسٹ کیے گئے خیابانے جنہ سگنل فری کوریڈور دیا گیا بزدار سرکار میں وہ جو تمام پروجیکٹس ہیں وہ ردی کی ٹوکری کی نظر کر دیئے گئے کہ اس سال ہم کوئی بھی پروجیکٹ مکمل نہیں کریں گے اتنا پیسہ بچانا ہے جب عمران خان صاحب کی جتنے کھلاڑی ہیں انہوں نے تو پھر یہ پیسہ بچاتے بچاتے یہ نہ ہو کہ جو ملک ہے وہی تفریقہ شکار ہو جائے دیکھیں وہ جو پیسہ بچانا ہے وہ ہمارے لئے ہی تو بچانا ہے یہ انہوں نے کہاں لے کے جانا ہے جس تبدیلی کا نعرہ ہے کہ عوام کا جو لائف سٹینڈرڈ ہے وہ اس کو اپ لے کر جائیں گے تو وہ خزانے کے پیسے ہمارے پر لگانے ہے تو اس وقت جو لاہور میں ٹرافک کا اس وقت برا حال ہو چکا ہے اس کی بہتری کے لئے کیا کیا جا رہا ہے کیا صرف اور صرف جو لاہور کی سڑکیں ہیں ان کے اوپر ساٹھ اور ستر کی سپیڈ فکس کر کے ٹرافک بہتر ہوتی ہے کتہ ہی طور پر بہتر نہیں ہوتی آپ کو اس ٹرافک کا فلو چلانا پڑے گا تجویز دی تھی کہ احتجاج کے لئے ایک جگہ مقتص کر دی جائے تبدیلی سرکار میں آپ کو ابھی تک کوئی ایسی جگہ مقتص نظر نہیں آتی ابھی بھی اگر فیصل چوک پنجاب سمبلی کے سامنے احتجاج شروع ہو جائے تو پورا لاہور بلوک ہو جاتا ہے ابھی احتجاج ہو رہا ہے لیکن منظم طریقے سے لوگ بیٹھیں اچھا ایک سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہیوں گے اگر میرے کیمرو میں آپ کو دکھا سکیں کہ یہاں پہ بیریئرز لگے ہیں یہ بیریئرز اس کی وجہ سے کیا ٹرافک میں کھلال آتا ہے اور یہ کس قانون کے تحر لگائے جاتے ہیں اور اس کو لگانے کا مقصد کیا ہوتا ہے دیکھیں مدیہہ جو میں نے بات آپ سے اس سے پہلے کی کہ ہم پوری جو دنیا ہے وہ اٹومیٹک سسٹم پہ ہے ہم میانویل سسٹم کے اوپر جا رہے ہیں یہ میانویل سسٹم کو کنٹرول کیا جا رہا ہے میانویلی ٹرافک کو کنٹرول کیا مازو چاہتی ہوں میں دوبارہ بھی آپ کے پاس آتا ہوں یہاں پہ ایک فیملی ہے ان کا چالان ہو چکا ہے بیک رائیڈر نے جو آپ کے بیجر سواری پہنی ہے ہیلمٹ نے ہی پہنا وجہ اس کی کیا ہے بتایا آپ بسی لیڈیس کہتے ہیں بال بغیرہ خراب ہو جاتے ہیں بال خراب ہو جاتے ہیں اس وجہ سے لیکن اگر یہ گریں گے اللہ نہ کرے ایسا ہو جائے تو چوڑ تو لگے گی اسی وجہ سے جو ہیلمٹ کا کانون ہے اس کو ایمپلیمنٹیشن اس کی کروائی گئی ہے آپ کی سیفٹی کے لیے ہیلمٹ پہنی ہے لیجیے ایک اور ہیلمٹ اب آپ دو سوار پہ دیں گے دو سوار پہ اور ڈال کے چار سو پانچ سو کا ایک ہیلمٹ آ جاتا ہے یہ بالکل بہت شکریہ نیکس ٹائم ضرور ہیلمٹ پہنیے گا بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے اچھا یہ بیچے ابھی لیڈیز ہمادہ نہیں ہو رہی ہے زین لیڈیز کا یہ تو ڈبٹا پھنسنے کا چانس ہوتا ہے ٹائر کے اندر یا پھر ہیر سٹائل خراب ہو جاتا ہے لیڈیز کو کیسے کنونس کیا جائے اب دیکھیں مدیہ یہ ٹرافک وارڈنز کی ڈیوٹیاں کیا لگائی گئی ہیں ان کو ٹاسک یہ دیا گیا کہ ایک سو بیس آپ نے مہینے کے چلان کرنے ہیں وارڈنز کو یہ یہ ٹاسک نہیں دیا گیا کہ لاہور کی ٹرافک کو بہتر بنانا ہے تو کیا جو آپ کا موٹیو ہے اس نئی سرکار کا وہ کیا صرف ریوینیو جنریشن ہے ٹرافک کو بہتر بنانا نہیں ہے سیٹیو صاحب سے ایک سوال پوچھا اس کے اوپر وہ تھوڑے سے سی خفاب بھی ہو گئے اور تھوڑی سی تنقید بھی مجھے اس سوال کی وجہ سے سننی پڑی میں نے ان سے پوچھا یہ ریوینیو جنریشن جو ہو رہا ہے یہ کونسی ڈیویلپمنٹ کے لیے استعمال کیا جائے گا یا عوام کے اوپر واپس لگایا جائے گا کیا ہوگا تو اس کے پر تھوڑا سے وہ غصہ ہو گئے نہیں تو ان کا غصہ ہونا ویسے ان کا بنتا تو نہیں ہے اب وہ اس وقت سرکار کے نمائن دیا دیکھیں آپ کا پوائنٹ ویلیڈ ہے اور میں سمجھتا ہوں ہونا بھی ایسے چاہیے اس وقت جو لاہور شہر میں وارڈن کام کر رہے ہیں وہ اگر پر منت ایک سو بیس کے حساب سے چلان کر ایک سو بیس چلان پر وارڈن کرتا ہے تو ابھی پر ڈے کے حساب یس اور ابھی ان کو انہوں نے جو جاری کیا کہ ہم نے ای چلان سے تقریباً ایک منت کے اندر ایٹی لیک روپیز کا ریوینی جنریٹ کر لیا وہ آپ نے ہماری جیپوں سے تو نکال لیا اب ہمارے اوپر لگائیں بھی تو صحیح لگائیں گے نہ کریں گے ابھی تک تو اس کا کوئی لاحہ کوئی پالیسی نہیں ہے کہ وہ جو ریوینی جنریٹن ہو رہی ہے اب ٹریفک کولیس نے ریوینی جنریٹ کرنا اس کے لیے اس کے اوپر بھی ہائی کورٹ کو بیچ میں آنا پڑے گا الٹی میٹلی اب جب ہائی کورٹ کی جانب سے یہ ان کے ایک ہمات کے اوپر یہی چلان شروع ہوئے ویسے تو ان کو اس سے پہلے کبھی کوئی خیال نہیں آیا تو اب جو ریوینی جنریٹن ہو رہا اس کا صحیح استعمال کیسے کرنا ہے کیا وہ صرف جو نون ڈیویلپمنٹ بجٹ ہے جو سیلریز کی مد میں ہے یا جو ٹیلٹیز کی مد میں ہے صرف اسی میں جانا یہ ہمارے اوپر بھی لگایا جائے گا اگر یہی حالات رہے مدیہہ یہی میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ لوگ غریب ہیں ہمارا جو ملک ہے وہ ترقی پذیر ہے ترقی آفتہ نہیں ہے لوگوں کے پاس ریوینی جنریٹ کیا جا رہا ہے اس سے غریب آدمی کے لئے ہیلپٹ لیے جائیں اور تقیم کیے جائیں اگر آپ کو لوگوں کی سیفٹی کا اتنا ہی خیال ہے تو ہیلپٹ دے دیں ان کو ریوینی جنریٹ کیا ہے اسے خرید کے دیکھیں جی اس میں میری جو ذاتی رہا ہے بدیہہ وہ یہی ہے کہ جو آپ نے آپشن دی ہے کہ جب آپ نے ہیلپٹ کے حوالے سے کیمپن سٹارٹ کی تو جو آپ وہ پانچ سو روپے کا یا ہزار روپے کا چلان کر رہے ہیں وہ اس کو اس کے بدلے میں ہیلپٹ دیا جائے وہ جو غریب آدمی ہے آپ کو پتہ بڑے ایسی انسیڈنٹ ہوئے کہ لوگوں نے اپنی موٹ سیکلوں کو آگ لگا لی کسی نے اپنے رکشے کو آگ لگا لی گتہ کلامی کے لئے معذر ایک فیملی ہے ان سے میں جاننے کی کوشش کروں گی پیچھے بیٹھی سواری نے ہیلپٹ نہیں پہنا اس کی کیا واجہ ہے فائنینچل ایشو ہیں ہیلپٹ نہیں لے سکتے یا کوئی اور واجہ ہے سواری پرمیننٹ تو ساتھ ہوتی نہیں آنا تو پرمیننٹ ساتھ ہو تو پھر بنا لیڈیز کے لئے ہیلپٹ بھی لے ابھی سم ٹائم نکلنا پڑتا تو ایک ہیلپٹ فضول دے لیں اس کا سمجھ نہیں آتا اگر آپ کو ایسے ہی ہی ہیلپٹ دے دیا جائے ٹرافک پولیس کی جانت سے میں کہنا چاہ رہی تھی کہ لوگ پیسے نہیں کھرچ کرنا چاہتے اگر ان کو آپ دے دیں ہیلپٹ پہننے کے لئے تو پھر وہ پہن بھی لیں گے مدیہہ جب آپ نے کیمپین کا آغاز کی ہے ہیلپٹ والی تو تب تو ایسا یہ جو کام ہے یہ ہونا چاہیے کہ آپ اگر پائنسو روپے کا چلان کریں اور ہیلپٹ کی پرائیس اگر فیفٹین ہنڈرڈ ہے تو آپ اس کو اگر پھر بھی جب آپ کی کیمپین ایک مہینے کی کیمپین ہے دو مہینے کی کیمپین ہے وہ ختم ہو جاتی ہے پھر بھی وائلیشن ہوتی ہے تو پھر تو آپ کا رائٹ بنتا ہے پھر تو چلان لازمی ہونا چاہیے ان کے اوپر فائن امپوز لازمی ہونا چاہیے اب کیا کیا ہڈلز آ رہی ہیں کیونکہ اب آج یہ خبر بھی آ چکی ہے کہ اب بائیکس بند کرنے کا حکم دیا گیا ہے یہ کب سے امپلیمنٹیشن ہوگی اس بات کی اوپر دیکھیں مدیہ اب آخر میں تو میں یہ ٹرافک کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو جو ادارے ہیں وہ آپس میں جو ان کا رابطے کا فقدان ہے اس کو کم کریں جو لاہور میں illegal parking sand ہے ان کو ختم کیا جائے جو lane marking کا عمل ہے اس کو مکمل کیا جائے جو ٹرافک سیگنل اس وقت اس حوالے سے بھی سروے ہوئے تقریباً 46 جو ٹرافک سیگنل ہیں وہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہیں ان کو بہتر بنایا جائے اس کے علاوہ جو model road declare کی ہیں ان کو model ہی رہنے دیا جائے ان کے لیے budget مقتص کیا جائے تاکہ لاہور شہر کی جو ٹرافک ہے وہ اچھی انداز میں چلتی رہے اور جو میں نے آپ سے ابھی یہ سوال پوچھا کہ کیا کیا implementation کرنے میں چیزیں رہ گئی ہیں لوگوں کو convince کرنے میں کیا چیزیں رہ گئی ہیں اس کے علاوہ آج میں دیکھا ہوگا کہ جب ہم petrol بھروانے جاتے ہیں تو petrol pump بالوں نے helmet رکھا ہے motorcycle والا آتا ہے اس کو helmet بناتے ہیں اپنا اور motorcycle میں petrol ڈالتے ہیں اور پھر helmet لے لیتے ہیں اور اس کو روانہ کر دیتے ہیں یہ چیز بھی ہو رہی ہے بلکل ایسے ہی ہے مدیہہ اگر آپ نے traffic management کو بہتر کرنا ہے شہر لاہور کو بہتر کرنا ہے تو enforcement کی اس کو صرف ایزے خانہ پوری کے طور پر نہ لیا جائے اب جو CCTV ہر اس وقت petrol pump station کے اوپر موجود ہیں تو کیوں نہیں وہاں سے چیکنگ کی جاتی کیوں نہیں ایسا mechanism بنایا جاتا میں کہہ رہا ہوں enforcement اگر ایک petrol pump جو ایسا غیر قانونی کام کر رہا ہے اس petrol pump کو پندرہ یا پندرہ دن کے لیے کون کرے گا petrol pump کو جرمانہ کون کرے گا کس کی jurisdiction ہے اس کا جو NOC ہے وہ ٹیپا جاری کرتا ہے اور اس کے اوپر enforcement traffic پولیس نے کرنی ہوتی ہے اور اللہ کے حکم کسی پیٹرول پر ہم کو جرمانے آئی تھی ابھی تک کسی کوئی بھی enforcement ست زیادہ violation honorable court کی وہی کر رہے ہیں honorable court کے حکم آتی اب صرف اور صرف جو fine مطابق بیلڈنگز کو لے کی آئیں پیر یہ لاہور شہر میں جو اس وقت traffic کا حجوم ہے اس کے اوپر قابو پایا جا سکتے ہیں کو یہ مراصلہ جاری کیا گیا ہے ہدایت دی گئی ہے کہ آپ ان بائیکرز کو پیٹرول نہیں دیں گے جن کے پاس ہلمٹ نہیں ہوگا تو سب سے زیادہ وائلیٹ وہی کر رہے ہیں کانون کی وائلیشن وہ کر رہے ہیں اپنے پاس سے ہلمٹ دیتے ہیں ہلمٹ پہنا آتے ہیں اس کے اندر بائیک کے اندر پیٹرول بھرا جاتا ہے اس کے بعد ہلمٹ واپس لے لیا جاتا ہے ان کو ابھی تک کوئی جو فائن ہے وہ نہیں کیا گیا ہے اس کے علاوہ میں نے شہریوں سے بات کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہلمٹ کی پرائس ابھی بہت زیادہ ہے اور جو بلیک مافیا ہے وہ زیادہ سرگرم ہے بلیک نہیں بلکہ کنٹرول ریٹ میں ہلمٹ کے فراہوانی کو دستیابی کو یقینی بنانا پڑے گا یہ وہ پوائنٹ سے جو آج کے پرگرام میں ہم نے ہائی لائٹ کیا ہے اس کے علاوہ دیکھنے والوں کے لئے یہ خبر ہے کہ اب اگر آپ ہلمٹ نہیں پہنیں گے تو آپ کی بائیک یعنی آپ کی موٹر سائیکل کو بند کر دیا جائے گا تو آج کی ٹوپ شوڑی سے ہمارا آپ کے لئے پیغام یہ ہے ہلمٹ ضرور پہنیے اپنی بھی حفاظت کا خیال رکھے اور جسے آپ پیچھے بٹھا رہے ہیں چاہے وہ مرد ہے یہ عورت ہے یہ بچہ ہے اس کو بھی ہلمٹ پہننے کے لئے دیجئے تاکہ دونوں کی سیفٹی یقینی ہو سکے اور آپ کی زندگی محفوظ رہ سکے آج کے پروگرام سے میں آپ سے اجازت چاہوں گی اپنا بہت سارا خیال لگیے اللہ حافظ پاکستان پاہندہ بات